پھر بھی ایک مرتبہ صلوان مارے اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ ذرا بلانتر صلوان مارے اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ اعوذ باللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ حمدللہ رب العالمین والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا محمد محمد وآلہ محمد 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 ضرور چونکہ یہ میرا میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری باتیں پہنچائی جائیں جب فرقان لکھی ہوئی آئی اور لکھی گئی یہ ساری کتابیں قرآن سے تو پھر اس کتابوں کو لکھے گا وہی جو پہلے قرآن کا عالم ہو پہلے حیدر یالی بہجا بیٹا بہجا بہجا دیکھیں ان کتابوں کو لکھے گا وہی کیونکہ یہ قرآن میں سے ہے جو قرآن کا عالم ہو میں جبلہ کہہ دوں پہلے یعنی قرآن کے ظاہری نازل ہونے سے پہلے وہ عالم قرآن ہو تب ہی وہ لکھ سکتے یالی کیونکہ کتابیں آئی ہیں میرے بھائیوں انبیاء کی طرف جتنے انبیاء ہیں ان کی طرف لکھی ہوئی کتابیں آئی ہیں تو تیہ ہو گیا انبیاء کتابیں نہیں لکھیں گے نہ لکھ سکتے ہیں بے شک اہدے ہیں لبوت کا ہدا بھی ہے رسالت کا ہدا بھی ہے صاحبان شریعت بھی ہیں علوالعظم بھی ہیں اہدے ہونا آور ہے کتابوں کا لکھی سمجھ گئے میرے بھائی نبی نہیں لکھیں گے رسول نے لکھیں گے ان کو پاس لکھی ہوئی کتابیں آئیں لیکن میں نے غالباً یہی جبلہ ضرور کہا ہوگا آقا ہے سرکارت و عالم خاتم النبی جین یہ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ انہوں نے لکھنا پڑھنا جانتے ہوئے بھی زندگی میں نہیں لکھا نا لکھنا بلیل کسی کے لکھنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں رسول نے خود نہیں لکھا زندگی میں پوری زندگی میں لکھنا جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے نہیں لکھا پھر ملاس کہوں اب آگی آخری بات نبی بھی نہیں لکھیں گے رسول نے بھی نہیں لکھا رہ گئے دو ایک اللہ اور ایک علی اللہ لکھ سکتا نہیں خوش ہو جاؤ میرے بھائیو خوش ہو حقیدیں بہتر بنو اللہ اچھا نانا آپ سے آنے ہیں فرمائے نا اللہ لکھے تو اللہ اللہ نہیں رہے لکھنا ہی کیفیت ہے اللہ میں حالتیں کیفیتیں نہیں ہیں میں نے ہزاروں مرتبہ دھو رہا ہے لکھنا کلام لے کے لکھنا ایک کیفیتیں ہیں اللہ لکھ سکتا نہیں پھر کام رہ گیا عالم اس لکھنے والے کمال کو علی کہیں قرآن کیسے نے لکھی ہے قرآن کیسے نے لکھی ہے انجیل پریشان ہو جائے آپ ہو جائے پریشان حیدری بلکل بلکل وقت کے حوالے سے چونکہ میرے بعد بہت بہت حضرات میرے بعد پڑھنے والے ہیں بس اسی سورہ فرقان کی سنتالیس نمبر آیت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے ہائی ہائی چونہ سارے چونہ نمبر آئے چونکہ روز ہی پڑھتے رہتے ہیں آیتے ہوئے خالق ارشاد بسم اللہ میرا بیٹا شاید جناب نے پڑھنا ہے آج 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 بسم اللہ بلند ترسلوان پڑھیں اللہ صلی اللہ حمد و آل محمد یہ بلکل ہوں میرے بلکل جلدی جلدی میرے ساتھ ہو جائے اب خالق جب اللہ ان چودہ کی بات کرتا ہے خدا کی قسم پہلے اپنی توحید کو بیان کرتا ہے پہلے اپنی توحید کو بیان اس لیے کہ توحید کی حفاظت کرنا خود توحید کے لیے لازم ہے ہمیں کیا خبر تو کیسا ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے ان چودہ کو کیسا بنایا ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ بنانے میں سارا کمال سرفین پہ کر دیا ایسا بنا دیا ہے ان کو ایسا بنایا ہے ان کے بیان سے پہلے خالق توحید کو بیان فرماتا ہے ارشاد ہو رہا ہے جلدی جلدی فرمایا وَهُوَ اللَّذِي اور وَو وَوَ ہے ہوا اللَّذِي یہ جو ہے اور وَاو مِلے تو ایک لفظ بنتی ہے ہوا ایک نام بنتا ہے ہوا ایک اسم بنتا ہے ہوا دیکھیں میں نے تین باتیں کی ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے کیونے پہلے ذرا غور نہ سننو اللہ صفاتی نام ہے ہوا ذاتی نام یا رہا میں سرگودھے پہ پڑھ رہا ہوں سرگودھے مجھے پتا ہے سعیبان علم تشریف نہیں ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے ذاتی نام ہوا جس ہوا کیا ترجمہ ہم وہ کر رہے ہیں ہوا ذاتی نام ہے ہوا ذات ہے اور پوش ہو جائیں میں لفظ کہوں ہیدری یا علی ہوا ذاتی نام ہے ہوا ہوا خدا جانے ہوا کیا ہے ہوا ہوا اللہ کی ذات ہے چودہ اس یا علی چودہ اس ہوا کے مسحل آلہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے اید میں پڑھ دوں پھر آپ کو پریشانی دور ہو جائیں وَلَهُ الْمَسَلُ ہوا کے مسحل آلہ ہے مسحل آلہ ہے اللہ کا مِسْل نہیں چودہ مسحل آلہ چودہ چودہ مسحل آلہ آلہ چودہ آجاو میرا پتر آجاو 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 سے آجاو آجاو یا علی آگے 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 آجاو سایی ہے بمیا بسم اللہ آؤ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد تب کہ ٹھیک ہے صلی اللہ محمد یہ جوان ہے یہ ہے بڑے آپ کو سنائیں گے بسم اللہ پڑھا بسم اللہ اچھا اچھا مانکشل کریں آلہ اب ایک لفظ میں کہتا ہوں آپ آگے ایک لفظ کہہ کے بعد کو آگے بڑھا یہ چودہ اللہ کے مسحل آلہ وہ بے مثل ہے مثل ہوتی ہے ذات میں مثل ہوتی ہے صفات وہ صفات ہے دری آلی یہ چودہ اللہ کا مثل آلہ ہوئے وہ بے مثل ہے آپ پریشان ہو جائیں گے میں لفظ کیسے ہی کہنے لگا وہ بے مثل ہے وہ بے مثال ہے اللہ بے مثل ہے اللہ یہ انہیں تیار ہو جائیں اللہ کے تحمل بھی ہو میری لفظ سننے کا وہ بے مثال ہے وہ بے مثل ہے اللہ جو بے مثال ہے اس بے مثال کی مثال کا نام فاطمہ ایک گھر جا کے سکر سمجھا دی بھئیے ہیدری اللہ کہنے آپ لوگوں کو سمجھ جا جائیں گے چونہ چونہ ہیدری 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 وہ 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 ہے اب یہ میری لب ابھی تین بجال اس انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں بیان کریں گے وہ وہ ہے دیکھیں وہ سے شروع ہوا وہ پہ ختم ہوا اور وہ وہ ہے ہی 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 وہ اشاروں میں نہیں آتا ہی وہ وہ ہے اس وہ وہ میں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کون کہہ رہا ہے علی علی السلام فرماتے کسی نبی نے اللہ کی کو غوہ کی ذات سے نہیں پکارا اگر کسی نے پکارا ہے اسے علی کہتے میں کیا کہہ رہا میرے بات سنتے ہیں میرے بھائی سنتے ہیں دیکھیں یہ ہے جو ہے نا ہے اور واو سے یہ ہوا کی اس مرکب ہے ایسی کمال اور ذات کو قائم و ثابت کرتی ہے جو قدیم ہے عزلی ہے سرمدی ہے اچھا سر کوئی ڈا نہیں رادہ ویلہ ہوئی پیان سرمدی کسے کہتے ہیں جنہیں نہیں پہ سنجھے میں ان کو کہہ رہا ہوں ہائی 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 دیکھیں ازلی وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو قدیم وہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہ ہو سرمدی وہ ہوتا ہے نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو میں نے یہی محرم اس لئے اللہ کی اللہ کی وہ ازلی ہے اس لئے وہاں کہا گیا وہ وہ ہے نہ وہ تصور میں آتا ہے نہ علم میں آتا ہے نہ ادراک میں آتا ہے نہ عقل میں آتا ہے نہ علم میں آتا ہے کسی شائع میں نہیں آتا میں لازم کہہ دوں آپ کو آئے اللہ جاتو کسی شائع میں نہیں آتا پھر تجھے سمجھیں کیسے مانیں کیسے فرمایا میں نے چودہ بنا دیا ہے انہیں مانو میرا ماننا ہو میں بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں ان کو مانو بس جلدی سے میرا بابا اللہ نے ان چودہ کو چودہ کو مردہ دیکھیں یار خدا کے لیے چودہ کو بنا کے اپنا ان چودہ کو نکتہِ قرب بنایا میں سرگودے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں نکتہِ قرب بنایا قرب نکتہِ قرب بنایا اس قرب کو میں پھیلا کے یوں کہتا ہوں چودہ چودہ اللہ کے قریب نہیں اللہ چودہ کے قریب میری بات پہلے سمجھ لے میرے بھائی سمجھ لے پہلے سمجھ لے میں دیکھ رہا ہوں پریشان نہ ہوا آپ کا اتنا بڑا مسئلہ میں نے حل کرنا ہے بابا ابھی بلی 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 تو حقیق کو سے ہے بے خبر تو حقیق کو سے ہے بے خبر نہ دے زمیں کو مجال میں جنان حق کا ہونا ہے نہ آسکے گا تیرے مجالی دماغ میں جنہ قابا بے لکھے تو زمیں تو تجھے حلیق کی کوئیں یہ زمیں تیرے دو میں حبیلی نہیں تجھے قیام لےگا مجال میں صحیح نے عبادتوں کا میزان بتا دیا مرتب دیکھیں میرے بھائی خدا واسطے ابھی تک ترجمے ٹھیک نہیں ہوئے یار میں کیا کہہ رہا ہوں چودہ اللہ کے قریب نہیں پھر میں دوہر آ رہا ہوں جناب خدا کے لیے اب نیچے کوئی نہ دیکھے اے ہاتھ بان کے بابا سارے میری طرف دیکھیں چودہ اللہ کے قریب نہیں اگر چودہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ ایک نکتے میں آ جائے گا تو محدود ہو جائے گا حادث ہو جائے گا متخیر ہو جائے گا مجسم ہو جائے گا اللہ نہیں رہتا چودہ نے تو اللہ کو اللہ رکھا ہوا عمدادی پیئے سکھیں میرے بھائی اگر ہم کہیں کہ چودہ اللہ کے قریب ہیں تو وہ کہاں ہوگا ایک تو سامنے ہوگا اور ایک نکتہ قرب میں ہوگا وہاں ہو کے کیا ہو جائے گا محدود ہو جائے گا محدود ہو گیا حادث ہو جائے گا حادث ہو گیا متغیر ہو جائے گا متغیر ہو گیا کیسے یہ والا ہو جائے گا اللہ اللہ نے رہتا چودہ اللہ کے قریب نہیں اللہ چودہ کے قریب پھر جن جن کے ساتھ اللہ ہے اکیلہ اللہ نہیں پہلے چودہ قریب ہے پہلے یہ قریب ہیں ان کے حوالے سے اللہ قریب ہے اللہ کا قرب ان کے حوالے سے سمجھا جائے گا اسی لئے اللہ نے اسی لئے اللہ نے جب ہماری شہرگوں کے قریب ہونے کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا نَحْنُوْ أَكْرَبُوْ إِلَيْهِ مِنْحَبْلِ الْوَرِيدِ مَنْ تُمْعَرِي شَهْرَدْكِ قریب نہیں ہم یہ ہم کون ہے ان کے حوالے سے سمجھائیں میرے بھائی ان کے حیدری حیدی اب بات ہم کی سمجھائیں جب بھی کوئی نکتہیں قرب کا تصور ہوگا قریب کون ہوگی ان میں ایک لفظ کہا اگر اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ اللہ ان کے حوالے سے قریب ہے تو پھر آج جوڑا سا تصور اس ذرا سا بدل کے پھر توحید کی طرف لے جائیں جب آپ پڑھتے ہیں نا واجب قربتہ مل اللہ پرے ہر عمل چودہ کے سامنے جاتا ہاں 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 سمجھائیں میرے بھائی بس وہواللہ وقت یادہ نہ لے سمجھائیں وہواللہ وہ وہ یہ تو میں کئی دن پڑھتا رہوں یہ ختم نہیں ہوگا ہاں ہاں جب آپ چودہ فرماتے ہیں وہ ہم ہو جاتے ہیں ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ وہ ہے ہم ہاں خوش ہوگئے رات صحیح رات کہیں میری کھانا تب بیٹھے ہوئے تھے اسے مجھے کہا کہ ایک ملانگ نے کہا ہے اے اللہ ہم کیا کریں تیرے رسول نے کہا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں ہم نے ان کو دیکھ آئی اس وقت ہے جب یہ ہم ہو وہ ہو گئے تھے اب ہم جائیں کدھر میں سمد نہیں آئی وہ وہ ہے اے میرے ترد معصومات فرمال مکمل ہوگی وہ وہ ہے اس وہ نے کیا خالق من الم بش یہ میرے دس دن کا موضوع ہے اب اس آج پہل گھنٹے میں بیان کر خالق خالق کے اللہ کے نو طریقے ایک طریقہ نہیں کہے گا لفظ خالق طریقے نو میں سے جیسی مسنوع ہوگی ویسا خالق کا ترجمہ سمجھ آئیے میری بھائی خالق من الماء اب اللہ نے ہائے الماء سے پانی ہمارا ترجمہ ہے یہ خیال کر ہے پانی ہماری اردو کی لفظ کا ترجمہ ہے اللہ اسے الماء کہہ رہا ہے خدا جانے اس الماء قرآن میں اس کا کیا ترجمہ ہے یہ ترجمہ تو ہم نے پانی کیا نہ اپنی زبان میں پانی کیا فرمایا وہ وہ ہے جس نے الماء سے اچھا ترجمہ آپ کا سمجھانے کے لئے پانی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں پانی اگر مجھے خدا کی قرآن کے حوالے سے ترجمہ دھونڈ نہ پڑے تو الماء کا مانا ہی ولایت علی ابن میں نے کئی دفعہ یہاں بیان کیا ہوئے اس لئے ماں اچھا چلو بات آئی سے آئے میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا ماں ان تو رن ہم نے اللہ کہتا ہم نے نازل کیا سما سما کون ہے آسمان نہیں پڑ پڑ میں بودہ یاد نہیں رکھ دیں آسمان سے مراد ذات مصطفیٰ آسمان سے مراد وہ بلندی ہے جس کے آگے کوئی درجہ بلندی ہے جو توحید سے بلا فاصل ہو اسے مصطفیٰ کہتا اچھے نہیں لگی بات آسمان میں پتہ جتنی عصی سونے ہیں پتہ ہے یہ بات اچھے نہیں لگتی آسمان سے آسمان سے ہم نے مائے تہورہ کو نازل کیا پوچھا گیا یہ پانی ہے مائے تہورہ وہ ہے جو کبھی بھی نجس نہ ہو اگر انہوں نے لکھا ہے بارش کا پانی بارش کا پانی نالیوں میں گر کے نجس ہو جاتا ہے اللہ جسے تہورہ کہے اور وہ نجس ہو جائے تہورہ بھی صفت مشبہ جب سے وہ پانی ہے کبھی نجس ہوا ہی نہیں ہے یہ بارش کا پانی نہیں یہ نالیوں میں گر کے نجس ہو جاتا ہے پوچھا گیا مولا وہ ماہ تہورہ کیا ہے فرما دنیا کا پانی نہیں ماہ تہورہ ولایت علی جبر علی حق 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 مہ مہ پریشان ہو رہے جائے پڑھتے ہا ہی نہیں سنتے ہا ہی نہیں پھر پریشان تو ہوں گے مہ تو رب ہم نے نازل کیا کیوں لے نوہ یا بہی بلدت سن لے نوہ یا بہی میں نظر پڑ گئی لے نوہ یا بہی بلدت تا مہ تا کہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں اے اللہ کیا شہروں میں مردہ ہوتے ہیں شہروں میں تو زندہ ہوتے ہیں معلوم اگر ولایت علی نہیں ہے زندہ ہو کے بھی مردہ بات ہو گئی یا نہیں نہ کیا ہوا اگر ولایت علی نہیں ہے تو مردہ ہو کے بھی زندہ ہو کے بھی مردہ اچھے نہیں لگ رہی اگر ولایت علی ہے مر کے بھی زندہ خوش نہیں ہو جائے بس ایک گال کر نہیں ہن درہ ہوس لے نال سن آئے اللہ کہہ رہا ہے بلدہ تم میتہ میتہ ہے میت سے میت کبھی میت کی لفظ سنی بڑی گال میں دیکھ رہا ہوں نا تاجب سے دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے میتہ مانے میت میت وہ ہے دیکھیں نجاستوں میں سب سے بڑی نجاست میت ہے جو مر جائے اسے میت کہتے ہیں دیکھیں یہاں نجاست لگی دھولے پاک ہو گیا یہ انگلی میت کو لگ جائے غسل واجب معلوم ہوتا ہے ولایت علی کا اگر اقرار نہیں ہے تو میت ہے جب نجاست میں نمازیں پڑھیں گے تو عجر کیا ملے گا ہے حیدری اچھا چھو سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آلیے گا میرا بھائی یا علیہ ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ خلاوہ 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 اللہ 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 محمد خلاق من الماء خدا کے بھائی میں پورے پانچ دن ما پڑھتا رہا ہوں علماء سے علماء سے بشر یہ ایک بشر یہ بشر ہے نا یہ بشر اس علماء کی دیدنی شکل کا نام ہے بشر کی حقیقت علماء ہے وہ جو بشر بنا رہا ہے کسے بنا رہا ہے علماء سے یہ بشر علماء سے بنا ہے علماء سے پھر میں جملہ نہ دہرہ دوں آپ یہ جو بشر بن رہا ہے کسے بن رہا ہے علماء سے یہ بننے والے بشر کا نام ہے علی یہ بننے والا کون ہے بشر جناب علی جناب علی کو اللہ نے کس سے بنایا علماء سے ادھر بھی میں اعلان کروں علماء سے بنایا علماء سے بنایا وہ بابا علماء سے اللہ کہہ رہا ہے علماء سے اللہ نے خود خلق کیا علماء سے بنایا پھر آج کے بعد عقیدہ درست کر لو علی نطفے سے نہیں بنا ماذا اللہ کیسے بنایا حیدر علماء سے جلدی بات جلدی ہم مکسر تک آگئے علماء سے کس کو بنایا بشرن اس بشرن پر یہ دو زبر مفہول میں ہی بھی واقع ہو رہی ہے اور تعظیم کا تصور بھی اسی بشر میں ہے کلتازی میں ساری کٹھی ہو گئے اسی کی غب میں جمع ہو گئے ہائی 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 بہت بڑی گہری لفظ کہی ہے ابھی آپ اوہ تک نہیں پہنچے بشرن اس بشر کو خلق کر کے خالق نے کیا فرمایا فجالہو اوہ ترجمہ ٹھیک کرو اوہ خدا واسطہ ترجمہ ٹھیک کرو فجالہو سارے ترجمہ میں دیکھ کے آیا ہوں فجالہو میں کیا کہہ رہا ہوں فجالہو اے اسی بشر کو اب اللہ نے بنایا کیا بنا کے کیا کیا دو کمال دیئے نصبوں وصحروں ایک جنابِ علی کو نصب کا کمال دیا نون سین بے نصب جیسے آگے نصب چلتی ہے آئے 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 جنابِ علی کو پہلا کمال دیا نصبا نصب کا کمال دیا جہاں سے اے اولاد چلتی ہے نصب کا کمال دیا اور دوسرا کمال دیا سہرا دوسرا کمال ہے اللہ نے علی کو داماد بنایا میں کیا کہا سہرا کے معنی کیا ہے داماد اللہ نے میں والا دعزیم ساری رات آتا ہے اللہ نے جنابِ علی کو داماد بنایا خدا کی قسم اللہ نے علی کو داماد بنایا وہ اگر نسلِ زہی کرنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت مانو سمدری آرہی آپ جو میں نے کیا کہا ہے حیدری جنابِ علی کو کیا بنا نہ نہ سیانے بنے نا سیانے بنے نا بہت سے حضرات آپ ناراض ہوگئے میں نے ترجمہ کیا اور کروں گا میں ترجمہ آپ ہو لیں ناراض بلکل ہو لیں یا رہا قرآن کا ترجمہ میں کروں اور آپ ناراض ہو جائیں کیوں وہ جرمہ اچھا ترجمہ کروں اگر آپ پہ اسے اچھا آتا ہے تو مجھے فرمائیں خدا کے لئے کیوں داماد بنایا داماد دیکھیں مگنی سے داماد نہیں ہوتا نکاح سے داماد ہوتا جس کا مقصد ہے نکاح ہوا تب علی کو اللہ نے داماد کہا نا 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 پہلے یہ جو آپ کے ذہن میں وہ خلاش پھر رہی ہے نا پھر لے جناب علی کو داماد بنایا بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو میرے بزرگ بالک بزرگ ہیں ان سے ہاتھ بات میں میں کہتا ہوں جب نکاح ہوتا ہے پہلے زوجہ سے دلہن سے پوچھا جاتا ہے قبول برد سے ہوتا ہے قبول علی نے کرنا ہے نکاح سے پہلے سیدہ سے عجاب اللہ نے خود لیا معلوم ہا جب داماد بنایا سیدہ موجود جب سیدہ داماد بنایا داماد کی لفظ جو ہے یا سہرہ کی لفظ منطق میں اس کو کہتے ہیں حدود اضافی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں حدود اضافی یہ ہے کہ ایک شاہ کا ذکر کرنے سے دوسرا خود بخود سمجھا جائے اس کو کہتے ہیں حدود اضافی جب اللہ نے جناب علی کو داماد کہا تو سیدہ کا تصور تو فوراں آگئے اللہ نے نام بھی نہیں لیا سیدہ سمجھا بھی دی نام بھی نہیں لیا سمجھا بھی دیا ہے جب سیدہ اے سیدہ سے داماد کی لفظ سمجھی گئی بی بی پاک تو پیسے حسول خدا سمجھے گئے جدی ہے معلوم ہوگا جناب علی کو داماد کہکے اللہ نے سیدہ بھی سمجھا دی اور رسول بھی سمجھا دی ٹھیک ہو گیا جناب آئے 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 کتنی بڑی بات میں نے کہا وہ آپ کے اوپر سے گزر گئی داماد بنایا بس چلا ختم کریں بات کو اے داماد بنا کے کیا کہتا ہے نصب نون سین بے نصب اسے چلتی ہے نسلے نسل چلتی ہے اولاد چلتی جناب علی کو کیا بنایا مرکز نسلے امامت بنایا ابھی بیس اے لحظ کہہ کہ ابھی شروع ہوئی ہے اور سیدہ کو کیا بنایا مرکز اسمتو تہارت نسلے امامت جو بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا بیوی کا اس بیوی کے رشتے کو کہتے ہیں حسب ہی سین بے حسب مرد والے رشتے کو باپ والے رشتے کو جہاں سے نسل چلتی ہے اس کو کہتے ہیں نصب پوچھتے نہیں ہے آپ کا نصب حسب کیا ہے کہتا میں حسبی نصبی سید نصب ہوتا ہے باپ کی طرف سے حسب ہوتا ہے بیوی کی طرف سے یہ دونوں رشتے ہیں یہ دیکھیں نصب حسب حسب نصب نصب جو ہے باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے کسی کا بیٹا باپ کا بیٹا ہے میں لاکھ کوشش کروں بنا تو سکتا ہوں مگر وہ میرا بیٹا بن نہیں سکتا بیٹا تو باپ کا ہے میرا تو نہیں بہت بڑی بات میں نے تھی ہے تاریخ پر متعلق فرمایا کر کسی کا بیٹا بنا متبنہ تو ہو سکتا ہے مگر بیٹا اتنی نصب اتنا مضبوط ہوتا ہے لیکن حسب بہت کمزور ہوتا ہے دو لفظیں پڑھو تو جڑ جاتا ہے تو کنو نکاح پڑھنا آدھا جو نئی مکی کہا ہائی 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 وہ نکاح کے دو جملے ہوئے جڑ گیا طلاق کے دو جملے کہے ٹوٹ گیا کتنا کمزور ہے حسب کتنا مضبوط ہے نصب اللہ نے علی کا نصب اور حسب خود مضبوط بنایا ملاز کہنے لگا ہوں سرگودے میں کیونکہ اللہ کو علم اٹھو تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جنگ جمال میں حسب نصب کے مقابل سرگودے میں اللہ جانتا تھا حیدری کہ ایک دن جنگ جمال میں کوئی نظر سمجھ آئی ہے کہ جاگ آئی ہے یا نہیں ہائی 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 ایک دن نصب حسب نصب کے مقابلے میں آئے گا اس دن غلبہ نصب کو ہوگا حسب کو نہیں ہائی 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 اس لئے یہ دونوں اے جب غالب اللہ نے خود بنائے دلیل جائے کے بعد کو ختم کر دوں اسی لئے اللہ نے اسی لئے اللہ نے مباحلے میں ان کا حسب بھی گیا اور نصب نصب بھی اور حسن زیادہ ہو گیا وقت واخر دارمانا الحمدللہ امار دہنی ایک شخص ہے کوئی واقعہ تو بہت ہے آبنی چلو ابھی اس فرمہ ہے تو میں بتا دیئے امار دہنی ایک مومن ہے مومن آدم اس کا نام ہے امار دہنی دہن قبیلے ہیں دہنی جی یہ مومن ہے اس وقت جو قاضی تھا سلطنت کا اس وقت حضرت ابو حانیفہ کے بعد ابن ابی لیلہ ابن ابی لیلہ یہ قاضی تھا یہ قاضی جو گئے تھے جس کے بعد یہ قاضی بنا تو آپ کو بتا ہے حارو رشید کے زمانے میں آگے بھی یہی قاضی تھا قاضی تھا تو جی تو دوسری لین کے تھے یہ مومن تھا ایک مقدمہ اس کا جو جائز تھا اسی ابن ابی لیلہ کے پاس گیا اس نے مقدمہ دیکھا مقدمہ ٹھیک ہے اس کو بلائے امار دہنی جی اسے پتا تھا مومن ہے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ عقیدہ ہمارا اپنا لو یہ مقدمہ میں تمہارے حق میں کر دوں کہتا ہے مجھے مقدمے کی ضرورت اپنی حق نہیں چھو سکتا ایسا ہے دری آپ نے کہا میری گا سنائی اس نے کہا نہیں حق کو میں نہیں چھو سکتا کہنے ہے کہ تُو خود جج ہو کے قاضی ہو کے عادل ہو کے عادل مہدہ سرن ہم تو انسرائی کی ڈاندی نہیں ہوں ہائے 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 اس نے کہا جب میں میرا مقدمہ صحیح ہے تو پھر تُو میرے حق میں کیوں نہیں کرتا سماعت فرمائے میرے بھائیو ابن عبی لیلہ قاضی نے کہا اس لیے میں نہیں کرتا کہ تُو رافضی ہے ہائے 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 بس اس نے تو تنز میں کہا رافضی صحیح تنز میں کہا رافضی ہے امار دوہنینا مو پیٹنا کہنے لگا اے ابن عبی لیلہ دعا مانگ میں حقیقی رافضی ہو جائے ہائے 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 وہ پہشان ہوں سے کہنے لگا میں نے تنز میں کہا کہ تُو رافضی ہے اور تُو کہتا دعا مانگو کہتا تجھے خبر ہی نہیں ہے رافضی ہوتا کون ہے تجھے کہا بالکل مجھے خبر نہیں ہے تُو خود بتا رافضی کون ہے اب جناب ہمارے دوہنی نے ہائے 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 مقدمہ شروع کر کے کہا پھر آؤ انہیں جادوگر بلائے جناب موسیٰ کے مقابلے میں ہجے نہیں سمجھ آئی ہائے ہائے جادوگر بلائے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں کو اس نے سب کچھ دے آیا ہے دیا کھانا پینہ روٹی مہار بلا دے دیو کہ انہوں نے لمبے لمبے رسییں ڈال دی گراؤنڈ میں اور لکڑییں ڈال دی اور انہوں نے آنکھوں پہ منتر کیا جادو آنکھوں پہ چلتا ہے لکڑیوں پہ نہیں چلتا اچھا انہوں نے کچھ نہیں آتے ہسی تنگ ہیں جسے بھی دیکھے ہو گئے بس جادو ہو گیا جان ہی کھا گیا خدا کی قسم میں کیا کہوں گا ہسی دانت بھی نہیں ہے کہتے ہیں جادو ہو گیا چونکہ جادو زیادہ آنکھوں پہ چلتا ہے نظروں میں نظر آ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں ورنہ وہ تو رسیہ پڑی تھی ان جادو گروہ کو جناب موسیٰ کے مقابلے میں بھلا کے جو ہی جناب موسیٰ آئے تھا جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا چلا اٹھے ہیں جادو فیرون ہمارا جادو زمین پر کام کرتا ہے یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے یہ حق لگتا ہے یہ اوپر دیکھ رہا ہے سرکار نے پھر دوسری مرتبہ اوپر دیکھا ان کا یقین اور پختہ ہوا اب جو جناب موسیٰ نے اساں ڈالا اماردوہ نہیں کہہ رہا ہے اساں ڈالا اتنا براہ اجدہا بن گیا ایک ہی اس میں ان تمام رسیوں کو لکنیوں کو نگل گیا جب یہ منظر ان نے دیکھا فعل کے السہراتو ساجدینہ یا لمبی بیش ہے وقت نہیں فعل کے السہراتو ساجدینہ معلومتہ کسی کو ماننے کے اظہار کی تکمیل کا نام ہی سجدہ ہوتا کر دیکھا pas سہرہ تو ساجتینا رب موسیٰ و حارون ٹھیک ہے اس وقت جب وہ مومن ہو گئے فیران کو انہوں نے چھوڑ کر جناب موسیٰ کو مان لیا تب فیران نے ان کو بلا کے کہا رفض تمونی تم نے مجھے چھوڑ دیا موسیٰ کو مان لیا اب ماردونی کہتا ہے ابھی لیلہ رافضی وہ ہوتا ہے جو کفر کو چھوڑے حق کو مانے حق ہے دعوان